سبق نمبر انیس اپنے زمان کلاس سیونت کے لئے ہماری تاریخ کوئی بھی ہو گھر دیوالی کے دیئے جلتے تھے عید پھر دیتی تھی سینوں میں اجالے کیا کیا رنگ ہولی کا ہر ایک دل میں بکھر جاتا تھا چہرے چہرے پہ دمک اٹھتے تھے لالے کیا کیا اجنبی ہاتھوں نے لکھی تھی جو تاریخ تیری اس کو کیا نام دے سوچی ہوئی تحمد کے سوا اپنے ہر پیار کو نفرت میں بدلنا چاہا کیا پھکار ہے اس چالاک سیاست کے سوا اے وطن ہم تیری تاریخ لکھیں گے پھر سے تیری تاریخ ہے دل جوئی و دل تاریخی تیری تاریخ محبت کی وفا کی تاریخ تیری تاریخ احوات کی روا داریخ تیری تاریخ ہے قرآن کا گیت کا ورک آشتی امن احنسہ کے اصولوں کا سبق دہر سے اپنے مقابل کوئی اب تک نہ اٹھا کوئی گوتم کوئی چشتی کوئی نانک نہ اٹھا آج آزاد ہیں ہم ذہن ہمارا آزاد تنگ جذبات کے گھیروں سے نکل آئے ہیں جو فرنگی کی سیاست نے کبھی بوئے تھے ان تحصف کے علیروں سے نکل آئے ہیں ایک ہے اپنا وطن ایک زمین ایک ہے ہم ایک ہے فکر و عمل ایک یقی ایک ہے ہم پون کہتا ہے کہ ہم ایک نہیں ایک ہے ہم اس کے بعد جو ہے یہاں پہ اس کے الفاظ اور اس کے بعد مشکل الفاظ مانی دمک چمک ٹمٹی مہٹ توہمت الزام لالے لالا یہ قسم کا سرخوز جس کے اندر سیادہ ہوتی ہے دل جو ہی تسلی تسکین و تشفیقی باتیں کرنا دلداری دل لکھنا محبت سے پیش آنا اخوت بھائی چارہ آشتی دوستی سلا اہنسہ اخوت بھائی چارہ آشتی دوستی سلا اہنسہ ادم تشدد ظلم و زیادتی نہ کرنا دہر زمانہ دنیا مقابل سامنے والا برابری کرنے والا فرنگی انگریز گولا تعصف تنگ نظری بے جا حمایت یا مخالف اب جو ہم نے مصرے پڑھے ان کی تشریح آپ یہاں سے بہت آسانی کے ساتھ نوٹ کر سکتے ہیں اور بہت اچھے تھے تشریح ہوئی ہے اس کے بعد آگے بھی یہاں پہ تشریح ہوئی ہے اس کو بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں اگلے پیچ پہ بھی آپ تشریح جہاں سے لکھ سکتے ہیں اور پھر یہاں پہ بھی تشریح ہے جہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں ہر اشار کی تشریح سکتے ہیں اب نیچے مرکجی خیالیں میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں اس نظر میں شاعر نے آپ سے محبت مساوات اور انسہ کے اصولوں کو اپنانے کی بات کی کیونکہ ہم سب ایک ہے اور ہمارا بطن بھی ایک ہے اور ہماری تاریخ بہت محبت وفاداری وفا اور رواداری اور دھائی چارے سے ہری ہوئی ہے تو یہ ہمارے جو ہے اس کے اندر میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا اب اس کے بعد اس کے جو سوال جواب ہیں ان کی طرف چلتے ہیں تاریخ لکھ مشکی سوال جواب تاریخ لکھنے والے کے فعال میں اندفتان میں مختلف تیوار کیوں بنا جاتے ہیں ہمارے ملک میں مختلف مذہب کے لوگوں کے باوجود ہماری تاریخ میں یہ بتاتی ہیں کہ دیوالی کے موقع پر ہر گھر کے کوچھ راؤں سے روشن کی جاتا ہے عید کے تیوار کہ نور سے لوگوں کے سینے منور ہو جاتے ہیں اور ہولی کے رنگ ہر ایک کے دل کے جذبات میں بھی کر جاتے ہیں اور لوگوں کے چیروں پر لادے کے پھولوں کی جیسی چمندگائی دیتی ہے اگلا سوال ہے اجنبی ہاتھوں سے شاعر کا کیا ہونے مراج نبی ہاتھوں سے مراد انگریز ہیں جو ہندوستان پر اپنی گنڈی سیاست کرتے ہیں ہماری تاریخ کو کس طرح بدل دیا ہے ہماری انگریزوں نے ہندوستان میں فرقہ وارانہ جذبات کو ملکا کر ہمیں آپس میں لڑھایا ہے ہمارے اندر نا احتفاقی پیدای ملک کی ترقی میں رکاوت ڈالی اور ہمارے ملک کے امنوں امان اور احنسہ کے اصول ہوئے وہ ٹھیس پر سائے ہمارے ملک کی تاریخ کیا رہی ہمارے ملک کی تاریخ کی بنیاد دلداری محبت وفا اخوت و رباداری کی قدروں پر قائم ہے آزادی کے ملنے کے بعد ہم کتھ کو کیسا محسوس کرتے ہیں آزادی ملنے کے بعد ہم ہر طرح سے آزاد ہیں ہمارا ذہن آزاد ہیں ہماری تنگ نجدی کے جذبات سے بھار نکل جو انگریزوں کا پیدا کیا ہوا تحصول آج ہمارے بیش نہیں شاہر نے آخری بند میں ایک تاگی کیا پہچان میتا ہے آخری بند میں ایک تاگی پہچانی ہی ہوتا ہے ہم سب ایک ہے ہمارا بطن ایک ہے اور ہماری زمین ایک ہے ہمارا یقین ہے ہماری فکر عمل ایک ہے پھر بھی ہم اگر کوئی یہ کہے کہ ہم ایک نہیں ہیں تو بلکہ بھولاتے ہیں ہم سب تو ایک ہی ہیں اس کے بعد نیچے دیوئے بند کو مکمل کیجئے یہ کالی جگہ چھوٹی ہوئی ہے اور یہاں پہ بند مکمل ہے یہاں سے آپ مدد دے سکتے ہیں اگلی سوال ہے نیچے دیوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجئے تو یہ الفاظ ہیں اور یہ جملے لفظ کے سامنے جملوں میں استعمال کر کے دکھا دیا گیا آپ یہاں سے مدد دے سکتے ہیں اس کے بعد ہے ان لفظوں کو جمع لکھے یعنی واحد ہے اور جمع ایک سے زیادہ تعمت تعمتے فکر افکار جذبہ جذبات فرنگی فرنگیوں عمل و عمال اس کے بعد ہے عملی گام اس نظر میں شاہر نے جن کا خیالات کا اظہار کیا انہیں اپنے لفظوں میں تو آپ اپنے لفظوں میں بھی لکھ سکتے ہیں اور اگر نہیں لکھ پا رہا ہے تو یہاں سے مدد دے سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آگئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آگئی تو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے اور اگر ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کنر کو سبسکرائب کرنا نہیں بھی تینکیو شکریہ جزار